ڈاکٹر اینی سے کہتی کہ آپ اپنی بہن کو لے کر آئے میں ان کی کنفرم رپورٹ کروں گی اور آپ کو کنفرم کر کے بتاؤں گی یہ بات سننے کر تبھی اینی کہتی ہے کہ نہیں آپ کے ہسپیٹر میں تو کبھی بھی دوبارہ نہیں آؤں گی آپ لوگ کسی کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے بس اپنے ہی فیصلے سنا دیتے ہیں بات سننے کے بعد تبھی ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کام ڈاؤن ہو جائیں جانتی ہے کہ اس وقت آپ بہت زیادہ پریشان ہیں لیکن جتنا بڑا آپ مسئلہ بنا رہی ہیں اتنا مسئلہ تو بلکل بھی نہیں ہے بات سننے کے بعد تبھی آپ اینی کہتی ہے کہ مسئلہ آپ کے لیے بڑا نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ میری لیے اور میری بہن کے لیے بہت ہی بڑا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہمارے گھر میں کتنی بڑی قیامت آ جائے گی جب اس بارے میں پتا چلے گا کہ عمل ماں بننے والی نہیں ہے یہ بات سننے کے کہتے ہیں کہ کیا ہو گئے آپ کے سسرال میں کیا اتنی ہی زیادہ بچوں کو لے کا امپورٹنس دی جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا مسئلہ بنانا چاہیے ایفان کہتے ہیں کہ آپ ہی میں بتا دے کہ اس کا کیا حال ہے تب ہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب مجھے اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ رپورٹس کون سی ٹھیک وہ بات ٹھیک ہے جو ڈاکٹر نے آپ سے کہی یہ رپورٹس ٹھیک ہے مجھے تو کچھ بھی اندازہ نہیں ہوئے تب ہی اینی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کچھ دیر بعد اپنی بہن کو لے کر آتی ہوں کیونکہ اس مسئلے کا حل نکالنا میرے لئے بہت زیادہ ضرور ہے اینی گھر جاتی ہے اور جا کر عمل کو ساتھ لے آتی ہے بہانے سے اب جیسے ہی عمل کو ہسپیٹل لے کر آتے ہیں تب ہی ایمل کہتے ہیں کہ تم مجھے ہسپیٹل لے کر کیوں آئی کہتی کہ میں تمہارا چیک اپ کروانے کے لئے لے کر آئی ہوں تمہیں تو اپنی بلکل بھی ہوش نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتی کہ اینی میری فکر مت کرتی کہ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کتنی زیادہ خوش ہوں میں جلدی سے بس اپنے بانجے کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی ہوں جانتی ہو کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کتنی خوش ہو جاتی ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ عمر کے ساتھ اس کا قزن بھی آ جائے گا ایک ساتھ بڑے ہوں گے یہ بات سنن کر تبھی عمر کہتی کہ ہاں یہ بات تو بالکل تم نے ٹھیک ہے یعنی جیسے ہسپیٹل میں لے کر آتی ہے تو عمر کا چیک اپ کرواتی ہے تبھی ڈاکٹر کہتی ہے کہ جو کچھ بھی جونئر ڈاکٹر نے آپ سے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی بہن ماں بننے والی ہے یہ بات سنن کر وہ بہت زیادہ اینے خوش ہو جاتی ہے یعنی ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے کہ نہیں سب نارمل ہے لیکن آپ کو اپنی بہن کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہو آج کل کافی زیادہ ویک ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے کہ ہاں ڈاکٹر اس کے لائف میں کچھ کمپلیکیشنز ہے جس کی وجہ اس طرح سے لیکن آپ فکر مت کریں اس کی میں بہت زیادہ صحت کا خیار رکھوں گی یہ بالکل نارمل ہو جائے گی ان کی نارمل کی طرف ریٹین آجے گی بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے کہ ہاں اس کے لئے یہ بہت ہی بہت ہے یعنی اب جیسے ہی رپورٹ سے لیب سے بہن کی رپورٹ کلیک کرنے کے لئے جاتے ہیں تبھی کہتے ہیں کہ اس دن آپ نے ہمیری رپورٹس گلت تھی تبھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں بہت بڑی گلتی ہو گئی تھی کیونکہ نام کی مس انڈرسٹیننگ ہونے کی وجہ سے نام کسی اور رپورٹس پر آپ کی بہن کا لکھا گیا تھا یہ بات سنن یعنی کہتی ہے کہ کتنی غلط بات ہے اور نہ جانے وہ لوگ کتنا خوش ہوں یہ بات سن کر کہ وہ ماں باپ بننے جا رہے ہیں یہ بات سن کر تبھی آپ کہتی ہے ڈاکٹر کہ میں آپ سے پالو جائے سکرنا چاہتی ہوں میں جانتی ہوں کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ مشکلات اٹھانی پر یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے کہ بات ہتنی بڑی خوشی کی ہے کوئی بات نہیں لیکن آئندہ دھیان رکھے گا نہ جانے ان لوگوں کے بارے میں سوچے جنہوں نے آپ کو جھوٹھی رپورٹ دی ہے اور ان لوگوں کے بارے میں سوچے کہ جنہوں کے دل میں یہ بات جب جائے گی کہ وہ ماں باپ نہیں بننے والے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے کہ میں نے ان کو فارہ کر کے بتا دیا ہے وہ پہلے بھی ماں باپ بن چکے ہیں اور اتنا بڑا ایشو ان کے طرف سے نہیں ہے یہ بات سنن کر تبھی کہتی ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات کیسے یعنی ایمل کو لے کر گھر جاتی ہے تو تبھی آپ فارہ دے کر بہت ہی غصے میں آ جاتے تبھی فارہ کہتی ہے کہ اینی تم ایمل کو لے کر کہاں پر گئی تھی یہ بات سنن کر تبھی کہتی ہے کہ ممی کچھ نہیں میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی کہتی ہے کہ مجھ سے تو پوچھ لے ہوتا ہے یہ بات سنن کر تبھی کہتی ہے کہ آپ تو سہریار بائی کے ولی میں کی تیاریاں کر رہی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ آپ تو بیزی ہوں گی میں ہی اپنی بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے ایمل کا رو رو کر برا حال تھا اس لئے میں نہیں شاہتی کہ ایمل کے بچے پر کوئی بھی کسی قسم کا اثر پڑے اس لئے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ایمل کے پاس اپوائنٹمنٹ فری تھی اس لئے تو میں ایمل کو لے گئی ہے یہ بات سنن کر تبھی کہتی ہے کہ داکٹر نے کیا بتایا یہ بات سنن کر تبھی کہتی ہے کہ ان کو بہت ہی ضرورت ہے کمزوری ان کو ہو رہی ہے جس کے وجہ سے ان کے بچے پر بھی اثر آ سکتا ہے یہ بات سنن کر تبھی کہتی ہے کہ ایمل اپنا تمہیں بہت ہی خیال رکھنا ہوگا بات کو بھول جاؤ کہ شہیہ نے دوسری شادی کیا بیٹا اتنی سی بات کو اپنے دل پر لگا لوگی تو تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے یہ بات سنن کر تبھی ایمل کہتی ہے کہ نقصان تو ہو چکا ہے آپ کو اب اس کی فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تبھی پیچھے سے دردانہ آ جاتے تبھی کہتے ہیں کہ باجے مجھے دال میں کچھ نہ کچھ تو کالاس ضرور لگتا ہے جس کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آرہا کہتے ہیں کہ ابھی تو فاسٹری سوچ لے کر ہر وقت تمہارے دماغ میں نیکٹیوٹی ہی چلتی رہتی ہے جبکہ ایمل کو ہسپیٹل لے کر گئی تھی اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ چیکو کروانے کے لیے لے کر گئی تھی یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ باجی یہ تو ان لڑکیوں کے گھر سے نکلنے کے بہانے ہیں اور کوئی بات بھی نہیں آخر آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی لیکن جو بات بھی آپ کو کہتی ہے آپ سچ مان لیتے ہیں یہ بات سن کر فاہرہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی بھی اتنا برا جوٹ میرے ساتھ نہیں بول سکتی یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ باجی خود ریپورٹ چیک کیوں نہیں کر لیتی یا پھر ایمل کو لے کر ہسپیٹل کیوں نہیں چلی جاتی یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ ہاں اس ولیمے کے فنکشن سے فری ہو جاؤں تو میں خود جاؤں گی اور جا کر اب ایمل کا چیک اپ بھی کرواؤں گی یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ دیکھ لینا باجی کہ یہ جھوٹی ہوگا ایمل تو ماں بنے والی ہی نہیں ہوگی یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ بس کر دو دردانہ مو سے کبھی بھی الفاظ اچھے نہیں نکلے اب یہ بات سننے کے دردانہ کو بہت ہی غصہ بھی آتا ہے تبھی دردانہ کہتے ہیں کہ باجی بس ہی تو میں نے کر دیا ہے کیونکہ اب آپ کا آخری وقت شروع ہو چکے آپ کو اپنی زندگی کے الٹے دن گرنے شروع کر لینے چاہیے اب میری بیٹی اس گھر میں آ چکی ہے تو اس گھر کی مارکن تو وہی بنے گی میں دیکھتی ہوں آپ کیسے میرے ساتھ اس طریقے سے بات کرتی ہیں ابھی تو آپ مجھے زلیل کر کے سب کے سامنے رکھ دیتی ہیں تبھی اب ایمل دوسری طرف بہت ہی پریشان ہوتے ہیں تبھی کہتے ہیں کہ اینی مجھے اس بات کی بہت ہی ٹینشن ہے کہ آج شہریار کا ولیمہ ہی بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ ہاں لیکن اپنے آپ کو تمہیں سنبالنا ہوگا دیکھا نہیں ہے ایمل کی اس طرح سے اس بچے کی خوشی کا سن کر شہریار بھی بھائی تمہاری طرف آ چکے لیکن وہ تب ولیمہ کے لیے مان ہی نہیں رہے تھے لیکن اب تم خود ہی سوچو کہ شہریار بھائی آئیمہ کے پاس گے بھی نہیں تھے اور ولیمہ بھی اگر اٹین نہیں کرے گے تو لاکھ کتنی باتیں کرے گے اور پہلے بھی آئیمہ کی شہریار کے وجہ سے رو کر بہت بڑی حالت ہو چکی تھی تم جانتی ہو کہ وہ کتنا روئی ہے اس کی آنکھیں میں نے خود دیکھی بہت ہی ریڈ سن کر تبھی کہتی کہ جب کسی کی قبر پر اپنا ڈیرہ جمانا چاہو تو ایسا ہی ہوتا ہے خوشیاں کبھی بھی نہیں ملتی کسی سے چین کر خوشی نہیں مل سکتی کہتی کہ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی اتنی بے وکوف کیسے ہو سکتے ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ ہی شادی کر لی کیا اسے اس دنیا میں کوئی اور لڑکا نہیں ملتا تھا یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ نہیں لیکن دردانہ خالہ اور فاخرہ خالہ نے یہی چاہتا اس لئے تو ان کی زبردستی شادی کروائی ہے تم نہیں جانتی ہو کہ دردانہ خالہ کتنی لانچے اور فاخرہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے آئیمہ اس گھر کی بہو بندے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ باہر سے آئی ہو لڑکیاں ان کو کبھی بھی نہیں رکھ سکتی اور ان کی اپنی بہن کی بیٹی ان کو سکھ میں رکھے گی بات سن کر تبھی اب ایمل کہتی کہ ہاں دیکھ لیتے ہیں کب تک وہ ان کو خوش رکھے گی کیونکہ میں جانتی اس لڑکی کو اس نے صرف اور صرف شادی شہر یار کے ساتھ دولت کی وجہ سے کی ہے ایدروائز وہ کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تم نے دیکھا نہیں کس طرح آفان اس دن کہہ رہا تھا کہ پہلے تو یہ محروز بائی کے پیچھے پری ہوئی محروز بائی کی بیماری کا سنا تو پھر یہ اب شہر یار کے پیچھے آگے تھی اور شہر یار کو چھوڑ جانے کے بعد تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ فان کے لیے کیا کچھ کرتی رہی تھی یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ ہاں جانتی ہوں لیکن پھر بھی اب تم جانتی ہو کہ اب اس کا شہر ہے شہر یار شادی ہو چکی ہے آپ اس طرح شہر یار بائی کو بھی نہیں کرنا چاہیے بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے ایمار اینی تم کیا ہو گئے تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو یہ بات میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتی ہوں شیئر یار بائی نے جب تم سے کہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کریں گے تو پھر مجھے اشکین ہے کہ جلد ہی وہ کوئی فیصلہ کر لیں گے تمہیں اس طرح سے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اس وقت تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے پر اور اپنے اوپر فوکس کرنا ہوگا اور ڈاکٹر نے جو کچھ بھی کہا ہے تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا ان ساری انسٹرکشنز پر یہ بات سن کر یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ ٹیک ہے میری بڑی امہ تم ہو نہ مجھے یقین ہے کہ تم کبھی بھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتی ہو یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ ہاں تبھی اب اینی کہتی ہے ایمل کوک میں تمہیں ایک بات بتاؤں تم سے ایک بات چھپائی تھی میں نے لیکن مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا تھا کہ جس دن یہ بات تمہیں پتا چلے گی تو نہ جانے اس دن کیا ہوگا یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ ہاں بتاؤ آخر کیا بات ہے تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ جو ریپورٹس آئی تھی اس میں یہی لکھا تھا کہ تم مان نہیں بننے والی یہ سن کر میں اور شہریار کو بتانے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے افعان کہتا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا جب اس بارے میں ایمل کو پتا چلے گا اور تم جانتی ہو اسی لیے تمہیں دوبارہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا کیا ریپورٹس اب ڈاکٹر نے ٹھیک ہے یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ ایمل کیا ہو گیا ہے پریشان مت ہو سب ٹھیک ہے یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ لیکن تم ہی تو کہہ رہی ہو کہ ڈاکٹر نے ہی سب کچھ کہا ہے یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ ہاں لیکن تم میری بات کا یقین کرو کہ اب تم واقعی ماں بننے والی ہو ایمل کہتی ہے کہ اینی تم نے تو مجھے ڈراہ ہی دیا یہ بات سن کر تبھی اینی کہتے ہیں کہ جتنا ہم ڈرے تھے دو دن تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا ہمیں کچھ سمجھی نہیں ہوں تبھی کہتے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو دو دن بہت ہی پریشان ہو چکے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایک طرف تو ڈاکٹر نے ہمیں کہا تھا کہ تمہاری بہن ماں بننے والی ہے اور اب یہ سب کچھ کیا ہو رہا یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میری بہت ہی اچھی بہن ہو اور تم میں ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتی ہو یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ لیکن ہاں تم بھی اس بارے میں سوچو کہ کتنا ہم ڈر گئے تھے تبھی کہتے ہیں کہ خیر اس بات کو چھوڑو لیکن اب تمہیں ذرا بھی فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں یار بھائی تمہارے ساتھ ہے تو پھر تم اتنا پریشان کیوں ہو تبھی کہتے ہیں کہ لیکن اینی میں کبھی بھی اپنے شور کی دوسری بیوی برداشت نہیں کر سکتی اور آئمہ تم جانتی ہو وہ کس طرح کی لڑکی ہے اس لڑکی کو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ ہاں لیکن بتاؤ اعمال ہم کیا کر سکتی ہیں ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ کوئی اور راستہ کیوں نہیں ہے میں نے شہیار کو صاف صاف کہہ دینا ہے کہ اگر یہ بچہ چاہیے تو پھر تمہیں اس آئمہ کو طلاق دینی ہوگی یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ تم نے سنا نہیں تھا بابا سے بابا کیا کہہ رہے تھے بابا نے یہی کہا تھا کہ کبھی بھی شہیار احسان نہیں کرے گا اور نہ ہی شہیار کبھی بھی اسے طلاق دے گا یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ لیکن یہ سب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ میں کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ آئمہ جیسی لڑکی میرے ہی شہر کی دوسری بیوی بن کر میرے آنکھوں کے سامنے رہے یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا لیکن ابھی تمہیں سٹریس آؤٹ ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں نہیں جانتی ہو کہ یہ سٹریس تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے کتنی زیادہ پریشانی کا سامنا کر سکتی ہے یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ ہاں اینی تم بہت اچھی ہو تبھی ایمل کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا یہ بات سن کر تبھی ایمل کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں اینی تم دل کی بہت اچھی ہو کہ تم مجھے ماف نہیں کرو گی تبھی اینی کہتی ہے کیوں نہیں ہسپیٹل لے کر آتے ہیں تبھی ایمل کہتی ہے کہ تم مجھے ہسپیٹل لے کر کیوں آئی کہتی ہے کہ میں تمہارا چیک اپ کروانے کے لیے لے کر آئی ہوں تمہیں تو اپنی بلکل بھی ہوش نہیں ہے بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ اینی میری فکر مت کرتے ہیں کہ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کتنی زیادہ خوش ہوں میں جلدی سے بس اپنے بانجے کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں جانتی ہو کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کتنی خوش ہو جاتی ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ عمر کے ساتھ اس کا قزن بھی آ جائے گا ایک ساتھ بڑے ہوں گے یہ بات سنن کر تبھی ایمل کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو بالکل تم نے ٹھیک ہے یعنی جیسے ہی ہسپیٹل میں لے کر آتی ہے تو ایمل کا چیک اپ کرواتی ہے تب ہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی جونئر ڈاکٹر نے آپ سے کہا وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی بہن ماں بننے والی ہے یہ بات سنن کر وہ بہت زیادہ اینے خوش ہو جاتی ہے یعنی ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ نہیں سب نورمل ہے لیکن آپ کو اپنی بہن کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہو آج کل کافی زیادہ ویک ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر اس کے لائف میں کچھ کمپلیکشنز ہیں جس کی وجہ اس طرح سے لیکن آپ فکر مت کریں اس کی میں بہت زیادہ صحت کا خیار رکھوں گی یہ بالکل نورمل ہو جائے گی ان کی نورمل کی طرف رٹین آ جائے گی بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ ہاں اس لئے